اس سال میدان عرفات سے حج کا خطبہ علامہ عبداللہ بن سلیمان علمینی دیں گے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منظوری دے دی الربیانیت کے مطابق مسجد الحرامبو مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے منگل کو بیان جاری کر کے کہا کہ شاہ سلمان نے اس سال میدان عرفات سے حج کا خطبہ دینے کے لیے شیخ عبداللہ علمینی کے نام کی منظوری دے دی ہے یاد رہے کہ دنیا بھر کے مسلمان میدان عرفات سے حج کا خطبہ بڑی عقیدت سے سونتے ہیں اس سال دست زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی براہ راست پیش کیا جائے گا شیخ عبداللہ علمینی سعودی عرب کے ممتاز علمہ بورڈ کے رکن اور ایوان شاہی کے مشیر ہیں ابتدائی تعلیم شاکرہ کے پرائیمری سکول میں حاصل کی پھر علاہصہ میں تجارت سے منصق ہو گئے شاکرہ کے پرائیمری سکول میں تدریز کے فرائز بھی انجام دیئے تیرہ سو ستر حجری میں امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا متعدد کتابوں کے مصنف ہیں عبداللہ بن سلیمان علمینی الوشن کے شاکرہ علاقے میں 6 دسمبر 1930 کو پیدا ہوئے تھے ان کی عمر 89 برس ہے سعودی عرب کی لیٹسٹ نیوز جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں